ٹیلنٹ باکس و دماد ان کا ایک بینڈ بھی ہے اور آج کل یہ میوزک پروموٹ کرنے کے لئے بہت بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں نئے تجربات کر رہے ہیں ملتے ہم کاشان اڈمانی سے کیا حال ہے کاشان کیا حال ہے مہاد صاحب یہ کل ہے تو کاشان آپ بتائیں کچھ اپنا آج کل کیا چل رہا ہے اور کس طرح سے آپ میوزک کو دیکھ رہے ہیں فیوچر میں پاکستان کس طرح سے کیا چیزیں ہو رہی ہیں اماد میرا خیال ہے کہ ہم از آرٹسٹ جتنا میوزک پیلے کریٹ کرتے تھے آج کل اتنا کر نہیں تھے میں بہت لوگوں کو سنا ہے کمپلین کرتے ہوئے کہ یار میوزک میں وہ ناوایبل نہیں رہا بزنس اور ابسکی آدمزوں سے بکتے نہیں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آرٹسٹ کانٹنٹ کرنا بند کرتے ہیں تو ہم نے ابھی جس ٹو کریئیٹ ای بیٹر سیچویشن میں نے ایک اینیشیٹیو شروع کیا ہے اکوسٹک سٹیشن کے نام سے جہاں پہ میں بہت سارے آرٹسٹ پہ بلا رہا ہوں اور وہ سٹوڈیو میں آکے لائیو ریکارڈ کر رہے ہیں ایک انپلگ پرفارمنس اور اس کو ہم پروڈیوز کر کے اپنے یوٹیوب چینل سے اس کو ہم اے کرتے ہیں ایوی ونسٹ ایک نئی اپیسوڈ آتی ہے مزید کی بات یہ ہے کہ ہم نے پرانے اسٹیبلشٹ آرٹسٹ اور نئے جو انڈسٹری میں آرہے ہیں آرٹسٹ ان سب کو ایک ساتھ انٹیگریٹ کیا تو بہت سارے پلاتفارمز پہ جس طرح کوک سٹوڈیو سے یا نسکے فے بیسمنٹ سے یا پیپسی سے جو بھی آرٹسٹ نکل رہے ہیں ان کو بھی ہم اس میں لارہے ہیں اور جو اس کے علاوہ جو پرانی اسٹیبلشٹ انٹیٹیز ہیں جیسے فیوزن ہو گیا یا فاخر ہو گیا اس طرح کے بہت سارے لوگ وہ بھی اس پر پارسپیٹ کر رہے ہیں اور پوری اچھی بات یہ ہے کہ سارے انڈسٹری کے جو لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں انشیٹیو کو اور میں آمین اوگستی ان کو جتنا شکر گزاروں وہ میں ان کا شکر یاد نہیں کر سکتا ہے کاشان نے جتنی چیزیں ابھی بتائی ہیں آج کل کاشان یہ ہو رہا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کورز زیادہ ہو رہے ہیں اور اوریجنل میوزک کم ہو رہی ہے تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یا تو ہماری کیپیسٹی ختم ہو گئی ایسے میوزک پروڈیوسر میں خود بھی یہ چیز کو فیل کرتا ہوں اور اس پر فوکس ہوں کہ ہمیں اوریجنل میوزک لانا چاہیے اور آپ کے اکوسٹک اسٹیشن میں جو آپ میوزک پروموٹ کر رہے ہیں اور اوریجنل آپ کو کورز نہیں کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ انیشیلی جو میں نے پروجیکٹ شروع کیا تھا تو میرا خیال یہ تھا کہ میں کچھ حد تک کورز کروں گا اس کی وجہ ہے کہ ایک نارم بنا ہوا ہے ہمارے ہاں کہ کورز جب تک آپ نہیں کریں تو آپ کو اٹینشن نہیں ملتی اور آپ کی رینکارنیشن ہوتی ہے گانے کی تو لوگ اس کو بڑا سنتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ کورز بہت سنے جاتے ہیں پر ہم نے پہلے یہ سوچا لیکن پھر ہم نے کہا کہ we don't want to get into a situation جہاں پہ ہمیں رائٹس acquire کرنا پڑے ہیں تو ہم نے پھر اس کو کمپلیٹلی اوریجنل کانٹنٹ کی طرح ہم لے ہم شاید اکا دو کورز اس میں ضرور کریں لیکن اس کی پرسنٹے جتنی کم ہوگی کہ وہ اوریجنل کانٹنٹ اس سے زیادہ اس پہ شوکیس کیا جائے تو کورز بیسکلی یہ کیا وجہ ہے کہ جب ہمارے پڑوسی ملک سے بھی اور فارن کانٹنٹ بھی زیادہ تر کورز کی طرف جا رہے ہیں کیا یہ ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا دنیا میں کورز بھی ایک ٹرینڈ ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ ایشو آپ آپ اس گلوبلی دیکھیں ویسٹ میں بھی بہت کورو میوزک اپکریئیٹ ہوتا ہے جو نیا آرٹسٹ ہوتا اس کے لئے اپنے گانے سے اپنے آپ کو بنوانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو وہ جب کسی کا کور بہت اچھے طریقے سے کر لیتا ہے تو لوگ سمجھتے کہ ہاں یہ ایک ٹرینڈ کیونکہ وہ تو ایک ٹرینڈ تو یہ ایک ٹرینڈ ضرور گلوبلی آیا ہوا ہے باہر کے بھی جیسے کوئی بڑا پاپ ہٹ آتا ہے اس کے ساتھ اس کے کوئی کئی ٹائپ کے کورز آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہر آدمی کو کور کر کے اپنی بیوشپ کرنے کی کوش کرتا ہے تو یہ ایک نارم تو بن گئی ہے ہماری میوزک انڈسٹری میں جو کہ اچھی پراکٹس نہیں ہے میرے خواہد میں کیونکہ اس سے اوریجنل کانٹینٹ پر بہت پر بہت پر اور اب کتنے سالوں سے ہم نے کوئی بڑا ہٹ نہیں کریٹ کیا کافی سال ہوگا کافی سالوں سے کوئی بڑا ہٹ نہیں کریٹ کیا حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ میوزک پروڈیسرز ان میں کیفیبلیٹی نہیں ہے یا نیا میوزک نہیں کریٹ ہو سکتا ساری چیزیں ہیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں تو آج کیوں نہیں کر سکتے پرابیم صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا مائنسیٹ چینج ہوگی اچھا یہ جو آپ ابھی کر رہے ہیں جو اکوسٹک سٹیشن آپ کا ہے اور اس سے پہلے بھی جو آپ نے ایک انیشیٹیو لیا تھا کہ آپ نے سائمن فلپس کو بلایا تھا اور ٹوٹو کے ڈرامر ہیں دنیا کے مشہور ترین ڈرامر بہترین میوزیشن دنیا کے اور ڈریم تھا یہاں کے لوکل میوزیشن کے لیے کہ وہ اگر ان کو دیکھ بھی لیں تو وہ کام جائیں کہ اس طرح کی سیچویشن میں میں نے کچھ میوزیشن سے سنی ہے تو وہ آپ نے بولا ہے میرے ایک انیشیٹیو شروع کیا ہے جس کا نام ہے سٹار سیویز اس میں ہم انٹرنیشنل میوزیشن کو پاکستان لا کے ان کے ساتھ ریکارڈنگز کرنا ان کے ساتھ ورکشاپز کرنا اس طرح کی ہم نے انیشیٹ کیا ہی جس میں سائمن فلپس جو پاکستانا ہے سائمن فلپس کے ساتھ میں ایک آلپم بھی پروڈیوز کر رہا ہوں اور اس میں بہت سارے وہاں کے مدشن ہیں جو اس آلپم کا حصہ ہیں تو آئیڈیا یہی ہے کہ ہم جلوبل لیول پہ بھی پاکستانی میوزیشن کو ریکنیز کروائیں اور ان لوگوں کے ساتھ کام کریں جو جن کا دنیا میں ایک نام ہے سائمن آبیسٹی نومینی اور بہت مشہور اچھا یہ جو کاشان بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے گلوبل ہی ہمارے میوزیشنز جو ہیں اگر ہم سنگلز کو لیتے ہیں تو وہ آلریڈی اسٹیبلش ہوئے ہیں اور اپنا لوگا منوایا انہوں نے ہمارے جتنی بھی استاد نوست فتح علی خان سے لے کے جتنے اور لوگ ہیں جنہوں نے کلابریٹ کیا ہے پہلے بھی ویسٹرن میوزک کے ساتھ لیکن یہ جو کاشان جو کر رہے ہیں جو ہمارے لوگل میوزیشنز ہیں جو میوزک پلے کرتے ہیں انسٹرومنٹس پلے کرتے ہیں ان کو کلابریٹ کروا رہے ہیں اور یہ بہت زبردست بات ہے اچھا آپ اپنے کچھ پروجیکس کے بارے میں بتائیے جو پاسٹ میں آپ نے کیے ان کا ایک بینڈ بھی ہے مزمار کے نام سے مزمار بینڈ ہے ہم نے دو آدمز ریلیس کیے تھے 2003 میں ہمارا پہلا آدم آیا تھا 2007 میں ہمارا دوسرا آدم آیا تھا اس کے بعد ہم ڈسٹیگریٹ ہو گئے تھے کیونکہ ہمارے انٹرنل کچھ اشیوز تے سنگھے ہمارے جو بوکلس نے وہ کیپ اپنی کر پا رہے تھے ہماری پروفیشنل کمیٹ ہوں تو پھر ہم نے تھوڑا سا ایک ٹائم آف لیا 2015 میں ہم نے ری انیشیئیٹ کی ایک نئے سنگر کے ساتھ لیکن انفرچنیٹلی ان کو بھی ملک سے باہر جانا پڑ گیا اس کے بعد ہم نے ایک اور سنگر کو لیا اور ہم نے پھر ایک کوشش کی کہ ہم پھر اس کو واپس سے بانڈ کو ایکٹیویٹ کریں اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں لیکن اب چونکہ میں پروڈکشن بہت زیادہ کر رہا ہوں تو میرا ہنڈرڈ پرسینٹ فوکس مزمار پر نہیں ہے جو کہ ایک فیکٹ ہے لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کمپلیٹلی باک برنر پر ڈال دیا اس کی بھی ہم اس اکوستک سٹیشن کے اندر ہم مزمار کو بھی ہائلائٹ کر رہے ہیں جنون نے جیسے دس سال تیرہ سال تک جنون جو تھا وہ آف ہو گیا تا پھر واپس آیا اسٹرنگز ایک واحد بینڈ ہے جو پہلے جن کے فور میمبرز تھے پھر دو نے کافی تیس سال تک ایک ساتھ کام کیا اور اب انہوں نے باقی جو میزشن ان کے ساتھ سیشن پلئی کرتے تھے ان کے ساتھ بھی فارم کر کے بقاعدہ ان کو بینڈ میمبر بنا دیا تو میرے خیال میں وہ واحد بینڈ ہے جو ٹوٹا نہیں ہے باقی جتنے بھی دیکھیں یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے جو جھوڑ کے رکھتی ہے تو وہ کیا چیز ہوتی ہے جو جھوڑ کے رکھتی ہے دیکھیں کسی بھی ریلیشنشپ میں چاہے وہ میہ بیوی کے ریلیشنشپ یا دوستوں کی ریلیشنشپ تو آپ کو یہ ضرور سمجھنا پڑتا ہے کہ آپ کو کمپرمائز کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ریجد رہیں اپنے اگلا بھی ریجد ہو اور آپ اپنی ایگوز کو اتنا بڑا کر لیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کی قابل نہیں آئے سنگرز کے بارے میں کیا خیال ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہمیں اپروچ کرتے ہیں بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم سے اور کچھ نئے سنگرز بھی آئیں جن کو آپ دیکھیں میرا یہ سیزن تو ہمارا لاکٹ ہے لیکن اس میں ہم نے بڑی اوپن وہ رکھی ہوئی سیچویشن کہ آپ اپنے ڈیموز ایمیل کریں acousticstationpk at gmail.com نوٹ کر لیں acousticstationpk at gmail.com اور اگر آپ واقعی ٹیلنٹڈ ہیں جو کہ ڈیسائد کرتا ہے کہ یہ گانے لینے سنگرز ہم لیں گے یا نہیں گے once the board agrees and decides کہ یہ آرٹس ہمیں انٹیوٹ کرنا اس پلیٹ فارم پر اس کے بعد ہم ضرور ان کو پچانس دیں گے تو یہ بہترین بات ہے بہترین پلیٹ فارم ہے پاکستان میں اس طرح کے انیشیٹیو ایک میوزک پروڈیوسر جو ہیں انہوں نے لیا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے کر چکے ہیں لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ خود ساری چیزوں کو کوئی sponsor نہیں ہے ان کے پاس کوئی بڑا بڑی کمپنی ساتھ نہیں ہے i hope کہ آگے جا کے یہ بہت پھولے پھلے بہت بڑے پیمانے پہ ہو اور ماشاءاللہ یہ کر بھی رہے تو جو انہوں نے بتایا جو آپ کو ای میل بتائیے اگر کوئی اس میں participate کرنا چاہتا ہے تو اس میں ضرور شرکت کریں اور thank you so much کہ آج آپ نے ہمارے لئے time نکالا thank you so much thank you thank you موسیقی موسیقی